عزیز دوستو حضرت سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں اور قرآن مجید نے سورہ لقمان کے اندر آپ کی ان نصیحتوں کا ذکر فرمایا ہے اللہ کریم نے اشارت فرمایا کہ حضرت لقمان ان کی جو بات انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کی فرمایا اے میرے بیٹے لوگوں کے ساتھ اپنے روح کو نہ پھیرا کر غرور کے ساتھ اپنے لب و لہجے کو پھیل نہ لیا کر لوگوں کی طرف سے اور وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اور زمین پر اکڑ اکڑ کے نہ چلا کر تکبر کے ساتھ اپنے لب و لہجے کو لوگوں سے پھیر نہ لیا کر اور زمین پر اکڑ کے بھی نہ چلا کر جناب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں اور اللہ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے اسلام ہماری تربیت کرتا ہے ہر موقع پر اور ہمیں اسباق پڑھاتا ہے زندگی ساری گزارنے کے لئے انسان کی بات کا دوسرے پر بڑا اثر ہوتا ہے لیکن اس کی بات کے ساتھ ساتھ اس کے لہجے کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے کھانی کا بھی بڑا اثر ہے لیکن کھانا آپ کس برطن میں رکھ کے دے رہے ہیں اس کا بھی بڑا اثر ہے آپ نے کھانا کس طرح سجایا ہے کس جگہ کسی کو بٹھایا ہے اس کا بھی بہت زیادہ اثر ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو لبو لہجہ ہے وہ ہمیشہ اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے لہجے جو ہوتے ہیں لہجے لبو لہجہ وہ بڑی تاثیر رکھتا ہے بڑا اثر رکھتا ہے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے دودھ پیتا ہے ابھی نونے حال بچہ ہے چھوٹا سا ابھی اسے پتہ نہیں ہے کہ کونسی بات کا کیا معنی ہے اسی بچے کے آپ نے گال پہ محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرا تو وہ ہاس دیتا ہے لیکن اگر آپ غصے کے ساتھ اس کی گال پہ ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ رو دیتا ہے آپ میری بات کو سمجھیں گے ابھی اس کو لفظوں کے مفاہین کا نہیں پتا معنی سے ابھی وہ آگاہ نہیں ہے معنی نہیں جانتا پر آپ نے کس لہجے کے ساتھ اسے پیار کیا یہ اسے پتا ہے یہ جو لہجہ ہوتا ہے نا لہجہ اخلاق آپ کا یہ بڑا اثر کرتا ہے آپ نے گفتگو کی لیکن اس گفتگو میں آپ کا انداز کیا تھا لبو لہجہ کیا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے کوئی غلط بات کی ہے بلکہ ٹھیک بات کی ہے بھئی آپ کی بات ٹھیک تھی پر آپ کا انداز ٹھیک نہیں تھا جہاں بات ٹھیک ہونا ضروری ہے نا وہاں انداز ٹھیک ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے آپ کی لہجے کا خوبصورت ہونا اور آپ کے لفظوں کا حسین ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے اگر آپ تھوڑا سا معاشرے میں گھور کریں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو طبعہ نہیں بچارے دنیا میں آئے ہی شکوا کرنے کے لیے ان کے لہجے سے نطر شروعی برستی ہے تلخی ہے وہ جی میں فلان آدمی کے پاس گیا تو اس نے میری بات نہیں سنی فلان شخص سے میرے ملاقات ہوئی میں نے وقت گزارا پر وہ بندہ ٹھیک نہیں نکلا فلان کے ساتھ میں آکے بڑھنا چاہ رہا تھا پر میرے معاملہ چل نہیں سکے تو بھئی آپ دوسروں کو نابتے اور تولتے رہے آپ کو یہ دیکھ لینا چاہیے تھا کہ آپ کا انداز فکر ہی کہیں غلط نہ ہو لہجے اخلاق یہ آپ کے لفظوں سے بھی زیادہ اثر بعض وقت رکھتے ہیں کسی نے کہا تھا کہ میرے لہجے میں غرور آیا تھا اس کو حق تھا کہ شکایت کرتا تھا میرے لہجے میں کچھ ایسا کہ جس پہ وہ بچارہ پریشان ہو گیا اب اس کا حق بنتا تھا وہ اس پہ شکایت کرتا تو میرے عزیز آپ بات کو یاد رکھیں گے کہ جو اخلاق ہے آپ کا جو اخلاق ہے جو آپ کا کردار ہے وہ اپنی خوبصورت ہی رکھتا ہے اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہے جو کہانیاں زیادہ سناتا ہے وہ نہیں جو اپنی خدمات زیادہ بتاتا ہے وہ نہیں جو باقی سب کی نفی کر کے کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ ٹھیک نہیں صرف میں ٹھیک ہوں وہ والا بندہ نہیں بلکہ فرمایا جس بندے کا اخلاق زیادہ اچھا ہے اخلاق دیکھیں بارڈی لینگویج کو تھوڑا سا اچھا رکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات بڑی صحیح کرتے ہیں پر کوئی زیادہ ہی باتیں کرتے ہیں تو زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے ان کی جو صحیح باتیں ہوتے ہیں ان کا بھی وزن خراب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ زیادہ باتیں کرتے ہیں ہر وقت بولتے ہیں ہر وقت بات کرتے ہیں تو جب وہ ٹھیک بات بھی کر رہے ہوں تب بھی ان کی بات کا لوگ اصل قبول نہیں کرتے ہیں لیکن اگر ان کا لہجہ بابکار ہو بات وہ تھوڑی کریں پر جتنی کریں درہ سونی کر کے کریں گفتگو میں خود بخود اثر پیدا ہو جائے گا بات اچھی لگے گی اخلاقی رہے ہوئی ہے اگر لوگوں کے زیادہ اچھی ہو جائیں ایک تو مسکرانے کا بیل کوئی نہیں آتا اس کے پیسے کوئی نہیں لگتے اور یہ بھی شکر ہے ابھی تک اس پر ٹیکس بھی کوئی نہیں یہ بھی مقام تشکر ہے تو اگر آپ بات کریں اور اس میں تھوڑی سی مٹھاس پیدا کرنے آپ تھوڑی سی بات میں نا مٹھاس میرے ایک کلاس فیلو ہیں تو وہ تقریر کر رہے تھے اور میں سن رہا تھا تو مجھے بعد میں کہنے لگے آپ تفسرہ کریں میں نے کیسے تقریر کی ہے یہ ہوتا ہے نا جی بالوقات دوست بیٹھتے ہیں بے تکلف تو کئی دفعہ کچھ باتیں ایسی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں تو مجھے کہنے لگے آپ بتائیں کہ میں بات کر رہا تھا تو کیسے تھی تو میں نے کہا جب آپ بات کر رہے تھے تو میں ڈر رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہیں آپ لڑنا پڑیں بھئی آپ اتمنان سے بات کریں آپ تسلی سے بات کریں آپ خندہ پیشانی کے ساتھ بات کریں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی حدیث ہے حضور فرماتے ہیں نیکی کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا کچھ نہ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرہ کے بات ہی کر لیا کرو بات کرو تو تمہارے لہجے میں تر شروعی نہ ہو بعض وقت آپ تلخ بات کرتے ہیں آپ کا لہجہ تلخ ہوتا ہے تو آپ کی صحیح بات بھی قبول نہیں کی جاتی لیکن اگر آپ کے لہجے میں مسکرہ ہٹ ہو آپ کے لہجے کے اندر خوبصورتی ہو تو آپ کے اپنے بھی آپ کے بیگانے بھی سب کے سب آپ کی بات کو تسلی کے ساتھ سمجھنا وہ گوارہ کریں گے اسی طریقے سے ہمارا دل کرتا ہے اس پر لوگوں کی توجہ زیادہ ہو یہ ہمارا شوق ہوتا ہے دنیا میں اب تو فیمس ہونے کا شوق بڑھ گیا ہے اب بڑھ گیا ہے اب تو لوگوں کو نا شاید لوگ مقبولیت اسی کا نام لیتے ہیں کہ میرے اتنے لائکس ہیں اتنے فالور ہیں اتنے سارے لوگ ہیں تو شاید میں بڑا مقبول ہوں یاد رکھنا کابلیت سے زیادہ قبولیت ضروری ہوتی ہے فالور کیا کریں گے اگر رابی رازی نہ ہوا تو لائکس کیا کریں گے اگر تو قبول ہو جائے تو پھر چلو کسی لائس کا بھی فائدہ ہے کسی فالور کا بھی اور اگر قبول نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ جنہوں پریتم اپنا آکھ ہی نہ وہ عجیس واغن ہوئی نہیں تو جب وہ قبول کر لے پھر تو بڑی بات ہے اور اگر قبولیت نہ ہو تو پھر بڑے بڑے مجمع بھی کوئی فائدہ نہیں دیتے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں جانے لوگ ہمیں پہچانے ہمارا بڑا نام ہو ہمارا بڑا ذکر ہو ہمارے بڑے تذکرے ہو تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیہ انہوں رواہت کرتے ہیں حضور فرمانے لگے تم مال کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ نہیں بنا سکتے پیسے دے کے لوگوں کو پیچھے نہیں لگا سکتے کتنے کدھ ہوگے لیکن پیسوں سے تو بندے کا لالش شروع ہو جاتا ہے ایک دفعہ دیں پھر دوسری دفعہ دیں پیسے دے کے لوگوں کو اپنا گرویدہ نہیں کر سکتے ہاں خندہ پیشانی سے حسن اخلاق سے ملو گئے تو لوگ تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے تمہارا اخلاق تمہاری خندہ پیشانی تمہارا اچھا کردار یہ لوگوں کو گرویدہ کر سکتا ہے مال و دولت سے لوگ گرویدہ نہیں ہوتے تو ہمارا وہ جو روز مرہ کا لوگوں کے ساتھ تعلق ہے لب و لہ جائے میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ لوگ آنا جانا ملنا بیٹھنا اس تا اس تا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کس لئے چھوڑ دیتے ہیں وہ ان کے رویے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں ان کے اندازے فکر کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں ان کے شکوں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں مزاد ہوتے ہیں نا ہمارا کہ ہمیں شوق ہوتے ہیں تعلق زیادہ لوگوں کے ساتھ ہو اور پھر یہ بھی شرط ہوتی ہے کہ میں جس کے پاس جاؤں وہ مجھے یہی کہے کہ تم میرے ساتھ ہی پیار کر ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ یہ میں محفر کراتا ہوں آپ بھی تشریف لائیں اور میں بیس علماء کو بلا چکا ہوں اور بڑے بڑے نام غر نام انہوں نے میرے سامنے لیے میں نے ان سے پوچھا کے جو نام آپ نے لیے ہیں اور آپ کی تصویریں بھی ساتھ ہیں میں الحمدللہ تسلیم کر گیا ہوں آپ کی بات کو لیکن سوال میرا یہ تھا کہ کیا آپ نماز بھی پڑھتے ہیں اکیس علماء کو آپ نے بلایا یا بیس کو بلایا اور بڑے بڑوں کو بلایا اور مجھے بھی آپ دعوت پیش کر رہے ہیں تو نمازی بھی آپ ہیں نمازی بھی ہیں گنے لگے یہ آپ دعا کریں میں نماز پڑھنا چکا کر دیں میں نے ان سے کہا خدا کے بندے اب اگر تو کسی اور کو بتائے گا کہ بیس اتنے اتنے بڑے لوگوں سے میرا تعلق کر پڑتا میں نماز بھی نہیں تو لوگ کیا سوچیں گے کہ اکیس مولوی مل کے بھی کہ بندے کو نمازی نہیں بنا سکے تو آپ اپنی لب و لہجے سے صرف باتوں سے گرویدہ کسی کو کر لیں گے آپ یہ دیکھیں کہ اخلاق کس طرح کا ہے لہجہ کس طرح کا ہے آپ کی بات کرنے کا انداز کتنا حسین ہے اس لفظ کے اندر حسن کتنا زیادہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبلیغ فرماتے ہیں ہم بھی تبلیغ کرتے ہیں میں اور آپ جب تبلیغ کرتے ہیں تو اس تبلیغ کے اندر شکوہ ہوتا ہے اور تنقید ہوتی ہے اور بعض جگہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ تنز ہوتا ہے تنز ہم دوسرے کو دے دین کی دعوت رہے ہیں لیکن ہمارے لب و لہجے سے تنز اور تو شروعی چھلکتی ہے تو دولر کے پیچھے لگ گیا ہے تو بالکل جاہل ہے تو بالکل تیرے خاندان میں سے بھی کوئی نہیں دراتا آپ تنز کر رہے ہیں آپ دعوت دین نہیں دے رہے دعوت دین تو گلدستے میں راک کے پیش کی جاتی ہے اس کی تو ایک خوبصورتی ہے اس کا تو ایک حسن ہے اس کی تو اپنی ایک جازبیت ہے اس کی اپنی ایک نورانیت ہے صحابہ اکرام علیہ وردوان فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تھا اللہ کے پیارے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی امامت فرمائی اور جنازے کی امامت کے بعد ابھی نہ قبر کے تیار ہونے میں کچھ ٹائم باقی تھا تو حضور زمین پہ تشریف فرما ہوئے لوگ قبر کی تیاری میں ہیں بعض اوقات ہوتا ہے نا ابھی قبر نہیں تیار ہو تو کہتے ہیں کہ لکڑی کے ساتھ حضور نے زمین کو ریدنی شروع کر دی اور دیر تک حضور نے چہرہ نور کو زمین کی طرف جھکائے رکھا گویا زمین شرف دیدار حاصل کرتی رہی دیر تک چہرہ نور جھکا رہا زمین کی جانب حضور نے رخ نور کو پھیر لیا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نہ بڑے جب حضور ہمارے قریب ہوتے تھے تو ہمارا خیال ہوتا تھا کہ رحمت کی برکا ہے اپنے اپنے شکر کرم انڈیل لے اپنے اوپر فرماتے ہیں منتظر تھے کہ حضور کب ہماری طرف رخی انور پھیریں اور ہم قریب سے کوئی بات سن سکیں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بڑے شدید منتظر تھے دیر کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے چہرہ انور اٹھایا دیر کے بعد چہرہ انور اٹھایا یہ دیکھیں تبلیغ ہو رہی ہے اور جب حضور نے چہرہ انور اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے رو رہے تھے اور تین دفعہ حضور نے فرمایا کیونکہ قبر تیار ہو رہی تھی تین دفعہ نبی کریم نے فرمایا لوگو قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اس کی تیاری کر لو اس کی تیاری کر لو اس کی تیاری کر لو تین دفعہ حضور نے یہ جملے دور آئے کیوں ایک میں تبلیغ کرتا ہوں اور اس میں نہ درد ہے نہ رونا ہے نہ وہ لبو لے جا ایک غضور دعوت دے رہے ہیں قبر کی تیاری کی لیکن اس میں آنسو ہے اس میں خاص رغبت ہے غلاموں کے لیے تو اپنی زندگی کے اندر جو ہمارا انداز تکلم ہے ہمارا انداز گفتگو ہے میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نہ دین کے لیے جب کلام کرنے ہوتے ہیں تو شدت ہوتی ہے ہمارے جملوں کے اندر والمکمات شدت کے ہوتے ہیں آپ جہاد کی بات کر رہے ہیں نامو سے رسالت کی بات کر رہے ہیں تو کسی جگہ آپ کے لبو لہجے کہ اندر شدت کا ہو جانا برا نہیں ہے بلکہ وہ اچھا ہے لیکن میرے عزیز ہر وقت ہی کچھ لوگ طلق ہیں انہیں کسی وقت بھی آپ کو ان سے ملاقات کر لیں وہ لوگ آپ کو پریشاند ہی نظر آئیں گے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت میں ایسے بھی کمرے ہوں گے جنت میں کچھ ایسے کمرے کچھ ایسے مکانات بھی ہوں گے کہ باہر کھڑے ہوں گے تو اندر نظر آئے گا اور اندر کھڑے ہوں گے تو باہر نظر آئے گا یعنی یہ کہ تو تم آئینے لگاتے ہونا وہ دیوارے اتنی شفاف ہوں گی کہ اندر باہر سے ان کا حسن دکھائی دے گا حضرت سیدنا مالک عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے کہتے ہیں میں نے فورانرز کی حضور وہ ملیں گے کس کو وہ جو اتنے حسین گھر ہوں گے کہ دیوارے ہی شیشے کی محسوس ہوں گی اندر باہر سے حسن کے جلوے دکھائی دیں گے حضور وہ ملیں گے کسے تو اللہ کے پیارے معبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کو ملیں گے جو گفتگو اچھی کرے گا جو گفتگو اچھی کرے گا لب و لہجہ اخلاق والا ہوگا گفتگو اچھی کرے گا لوگوں کو کھانا کھلا ہے گا اور جب لوگ سو رہے ہوں گے تو وہ اٹھ کے اپنے رب کی عبادت کرے گا اس شخص کو وہ مکانات ملیں گے جن کی دیواریں آئینے کی مانی دوں گی جن کا حسن تازہ ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مزین کیا ہوگا سبارہ ہوگا ہم اگر تھوڑی سی توجہ کرے نا کئی دفعہ وقت گزر جاتا ہے لہجہ نہیں بھولتا لہجہ یاد رہتا ہے آپ تو دو منٹ کے لیے غصے میں تھے نا تو آپ نے کوئی بات کر دی کسی غریب کو کسی شخص کو آپ غصے میں تھے آپ نے کہہ دیا اس بشارے میں سن لیا لیکن وہ باتیں اسے سونے نہیں دیتی بار بار یاد آتی تو یہ آپ کے ساتھ تلخ کلام کر دے نا کبھی تلخ گفت کو کر دے بندہ جب سامنے آتا ہے وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں تکلیف ہوتی ہے اور وقت گزر جاتا ہے لڑائیاں ہمیشہ چل نہیں سکتی لڑائی کتنے دیر کی ہوتی ہے ایک دن کی دو دن کی قتل بھی ہو تو اگر قاتل کو فانسی بھی ہو جائے تو فانسی کے بعد بلا کر لڑائی تو ختم ہوئی گئی نا لڑائی ہمیشہ چلتی تلخی ہمیشہ چل سکتی نہیں تلخی روٹین میں چلنے والا سکھا کوئی سکھیں روٹین میں چلتے وقتی ہوتے یہ جو غصے کا لبولہ جو ہے تلخی کا سکھا یہ بھائی روٹین میں نہیں چلتا اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے روٹین میں پیار ہی چلتا ہے حضرت جعبی بن عبداللہ کہتے ہیں حضور پہلے دن مدینہ منبر آئے میں زیارت کے لئے گیا تو میں نے مسکراتے دیکھا دس سال میں گدار کرتا رہا اور وسال سے چند دن پہلے بھی میں نے زیارت کی تو مدینہ والے معبوب کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے یہ جو آپ کا لبولہ جانا اخلاق والا حسن والا مسکرانے والا یہ لبولہ جانا ذرا لمبا چلتا ہے یہ روٹین ہے یہ روز چلے گا یہ سکہ وہ ہے جو رائج الوقت رہتا ہے یہ کبھی بھی ختم ہونے والا یہ خزانہ ہے تو یہ جو آپ کا ترخ لبولہ جائے یہ روٹین نہیں عارف عمر رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ وہ مثال دینے کے لئے بات سمجھاتے ہیں فرماتے ہیں ایک شخص جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جایا کرتا تھا تو شہر سے دوستی ہو گئی یعنی ڈریکٹ بادشاہ سے دوستی ہو گئی اور بادشاہ بھی وہ جو جنگل کا بادشاہ ہے جنگل کے بادشاہ سے دوستی ہو گئی یعنی ڈریکٹ بادمیتا ہے لکڑیاں تو کاٹنی ہوتی تھی تو وہ جنگل کا بادشاہ اعلان کر دیتا جانوروں کو کہ میرا دوست آیا ایک تو کوئی تانگ نہ کرے اور دوسرا یہ ہے کہ سب لوگ مل کے اس کے ساتھ تاہم کرے کبھی کوئی جانور لکڑیاں اکٹھی کراتا کبھی کوئی اپنی پشت پہ گدہ بیل گوڑا خچر رکھ کے وہ لکڑیاں باہر چھوڑنے آتا اب اس کی بڑی دھوم مچ گئی جنگل کے اندر لکڑ آ رہا مزدور تھا وہ بادشاہ سے دوستی کر کے بادشاہ ہی بن گیا وہ گھارا آ کے نا بیوی کو اکثر بتاتا کہ میرا ایک دوست ہے میں جاتا ہوں تو ساری پہلے ہی مخلوق کھڑی ہوتی ہے میرے استقبال کے لیے دوستی جو بڑے سے ہو گئی ہے بنا ہے شاہ کا مساحب تو پھرے ہی تراتا وگرنا شہر میں غالب کیاب روح کیا ہے ہمیں تو پوچھتا ہی کوئی نہیں یہ تو بنا ہے شاہ کا مساحب تو پھرے ہی تراتا وگرنا شہر میں غالب کیاب روح کیا ہے تو وہ لوگوں کو بتاتا بیوی کو بتاتا دوست ہے تو بیوی کہنے لگی اتنے دن طریفے کرتا یہ نہیں بتایا کہ وہ جنگل کا شیر ہے بندیلہ دوست بتا دیا بیوی کہنے لگی کہ تو اتنا جو اس کا ذکر کرتا ہے تو کسی دن بلا نہ بلا کسی دن تاکہ اس کی دعوت کریں اب اس نے پھر نا اس کو پردے میں رکھا کیا کہتے ہیں ہاتھ پر سرپرائز دینا ہے مگر سرپرائز دینا ہے پردے میں رکھا کہ وہ شیر ہے تو وہ بلا لیا گھر اب اس کے لئے کچھا گوشت آئے رہا شیر نے کچھا گوشت کھانا تھا وہ کہنے لگی پکانا کس طرح گئے وہ کہنے لگا جب وہ آئے گا پھر بتاؤں گا اور وہ کچھا گوشت دو تین بکرے زیبہ کر کے ڈال دیئے وہ آ گیا شیر اور پھر امی کہتے ہیں جب وہ آیا نا تو اس کی بیوی نے دیکھا اس نے ایک سخت جملہ کہا دیا کہنے لگی اوہو میں سمجھتی پتا نہیں کون ہے اس طرح کے دریندے تیرے جا رہے ہیں کتے ملے دوست بنائی ہوئے یہ کیا بات ہوئی خیر وہ شیر نے سن لیا وہ اشت کھایا وہ چلا گیا اگلے دن لکڑ لکڑیاں کاٹنے گیا تو شیر نے ملاقات کرتے لکڑ آرے سے کہا کہ یہ نا کولاڑی اٹھا اور میری پشت پہ ایک زخم کر دے اس نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کرتا تو میرا دوست ہے اس نے کہا سن بھئی میں نے پیار سے کہا ہے تو مان جا ورنہ میں ہوں شیر میں نے تجھے منوائی لینا ہے میں کوئی تکلیف دوں گا مناسب نہیں تکار اس نے کولاڑی اٹھائی اور اس کی پشت پہ ایک زور سے زخم لگا دیا خون بہننے لگا اس نے کہا تنہیں آج کے بعد آنا ہے لکڑیاں کاٹنی ہیں تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا بس یہ ایک حکمت تھی جو میں نے کیا ہے کسہ مختصر وہ آتا رہا لکڑیاں ملتی رہی خدمت بھی ہوتی رہی چھے آٹھ ماہ گزر گئے ایک دن شیر اس سے کہنے لگا یہ میرے ذرا بال اٹھا کے دیکھ وہ جو تنہیں زخم لگایا تو وہ کہاں پہ ہیں اس نے وہ بال اٹھا کے دیکھا تو زخم ملا ہی نہیں کئی جگہ پہ ٹوٹولا کا یار یہاں تھا یہاں تھا یہاں تھا شیر نے پھر کیا کمال ہی جملہ کہا اس نے کہا کہ وہ جو کولاڑی کا زخم تنہیں لگایا تھا نا وہ مکمل ہو گیا لیکن تیری بیوی کا جو لہجہ تھا اور اس کی جو تلخی تھی وہ آج تک میرے ذہن میں موجود ہے وہ ابھی بھی مجھے تکلیف دیتی ہے تو بات سوچتا ہوں مجھے اس نے دہندہ کہا اس نے میرے بارے میں اتنے کچھے اور کمزور اور سخت جملے کہے تو وہ بات مجھے بھولتی وہ آج بھی میرے ذہن میں اسی طرح گونجتی ہے تلخ جملے جو اس نے کہے اور خوفناک جو انداز اس نے اختیار کیا وہ بات مجھے کبھی بھی بھولتی تو آپ کے لفظ لوگوں کو بھول جاتے ہیں پر لہجہ یاد رہتا ہے اگر ہم اپنے لہجے پر تھوڑی توجہ ہی کر لیں کچھ لوگ کہتے ہیں میرا جی روٹین ہی یہ ہے بات کرنے کی تو یہ یاد رکھنا کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیر کو سوا سیر مل جاتا ہے پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کی تلخی کی جواب میں کوئی اس طرح کی تلخی ہو پھر آپ اس کو کبھی بھولا نہ سکیں ہمارے ہاں نا یہ دور تیزیاں دکھانے کا دور ہے کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ تیزی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ان بیچاروں کا کبھی کبھی اتنا سخت نقصان ہوتا ہے کہ ان کو ان سے بھی کئی گناہ تیز بندہ مل جاتا ہے وہ کسی ایسی جگہ جا کے بیچارے اُلت جاتے ہیں جہاں سے واپسی کا لستہ نظر نہیں آتا حلتِ حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے ایک وفد کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آذر ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی ساری باتیں سنی تو ان میں سے ایک شخص نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نا زیادہ باتیں نہیں یاد رکھ سکتا حضور میں شاید کمزور آفزے والا ہوں زیادہ باتیں نہیں میں یاد رکھ سکتا حضور مجھے کوئی ایک ایسی بات آپ ارشاد فرما دے کہ میں عمل کروں تو پھر جنت میرا مقدر بن جائے میں جاتا ہوں کہ مجھے کچھ ایسا مل جائے کہ میں اسی پر عمل وہ کہا تھا نا درویش نے کہ علم و بس کری ہو یار کیونکہ ایک کوئی عرف تینوں درکار تو مجھے کوئی ایسی چیز مل جائے کہ وہ پھر جنت میرا مقدر بنے تو حضور نے فرمایا تین کام کرنا ایک تو گفتگو جب بھی کرنا اچھی کرنا تمہارا لبو لہجہ تمہاری گفتگو میں کبھی کوئی کمزوری نہ آئے گفتگو اچھی کرنا اچھی گفتگو اور دوسرا حضور نے فرمایا سلام کو عام کرنا اور تیسرا فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانے میں رغبت پیدا کرنا یہ کام کر پھر اللہ تعالیٰ کا وطارہ تیرے مقدر میں جنت کو شامل فرما دے گا تو میرے عزیز آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے اخلاق کی رویہ ہمارا کردار ہمارا لبو لہجہ ہم نہ ڈنڈے کے زور پر حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہے بہت سارے ملکوں میں دین گیا اور پھر اللہ تعالیٰ ماف کرے بعض جگہ پہ دینی اخدار کو دینی لوگوں کو زوال بھی آیا برے صغیر پاکو ہند میں دین آیا لیکن اللہ کے فضل سے زوال نہیں آیا اور کبھی آئے گا بھی نہیں کبھی آئے گا بھی نہیں وہ جو ہم پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں ہمارے معاملات پہ اور بڑے بڑے فتوے دیتے ہیں یہ بات وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں عشق رسول کی شمہ بہت زیادہ فیروزہ ہیں یہ بیگانے بھی مانتے ہیں کیوں بھلا اس کی وجہ سمجھیں ہمیں جو دین پڑھایا وہ صوفیانے پڑھایا اور صوفی جو دین پڑھاتا ہے اس کا لبو لہجہ میٹھا بڑا ہوتا ہے اس کے لبو لہجہ میں اخلاص بڑا ہوتا ہے اس کے لبو لہجہ میں للہیت بڑی ہوتی ہے تلخی نہیں ہوتی تو وہ دین پڑھاتے نہیں وہ گھول کے پلال دیتے ہیں انہوں نے نا لوگوں سے پیار ڈالا لوگوں کی ان کے ساتھ محبت ہو گئی پیار ہو گیا پھر انہوں نے مٹھے انداز میں لوگوں کو دین سمجھایا ان کو اچھے طریقے سے اچھے لبو لہجہ میں دین کی اور خیر کی باتیں ان تک پہنچائیں اس کا فائدہ یہ ہوا میرے عزیر کہ لوگوں کی روحوں تک دین اتر گیا ہمارے وہ بچے جن کی عمریں ابھی بالکل چھوٹی ہوتی ہیں چار سال پانچ سال کی وہ بھی رسول پاک کا نام لیتے ہیں تو بڑے وجد کے عالم میں لیتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں اچھے طریقے سے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق والا آدمی اپنے اخلاق کی بنیاد پر نفلی روزہ رکنے والوں اور رات کو قیام کرنے والوں سے زیادہ فضیلت اثر کر لیتا ہے اس لیے کہ اس کا اخلاق اس کا لبو لہجہ اس کا انداز اس کی گفتبو وہ تو گفتبو اس کی ہوتی ہے وہ اتنی مٹھی ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل نہیں ٹوٹتے بلکہ بعض اوقات اس کی گفتبو کی وجہ سے جو غم زدہ آدمی ہوتا اسے سکون مل جاتا ہے اسے تسلی دیکھیں انسان نے انسان رہنا ہے اس نے نہ فرشتہ بننا ہے مازاللہ نہ اس نے خدا بننا ہے اس نے انسان رہنا ہے لیکن وہ اس بھی نہیں کسی کا سوار سکتا صرف اتنا ہے کہ اگر آنے والے کی وہ صرف عشوشو ہی کر دے بات توجہ سے سن لے اور جاتے وقت دو جملے تسلی کے بول دے اور اس کے جو بول ہوں وہ ذرا مٹھے ہوں مٹھے کہا کہ سواد نہیں مشری اندر اسا کھنڈا مینچا کھٹیتھییاں پانے نہ سا رہی ہیں شہوہ نہ لو گلہ سجن دیاں مٹھییاں اگر انداز تھوڑا سا شستہ ہو انداز تھوڑا سا ٹھیک ہو لبو لے جا تھوڑا سا ٹھیک ہو اب ہمارے جو جدید اس کالر آئے ہیں وہ کہتے ہیں باڈی لینگویج باڈی لینگویج کیا ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کہا لیکن کسی بندے کی طرف دیکھیں آپ تنزن ہسے ہیں صرف تکلیف ہوتی ہے کی نہیں تو آپ نے بات تو کی کوئی نہیں اس کا مطلب ہے لفظوں کا نہیں لہجوں کا بھی اثر ہوتا ہے لہجوں کا بھی اثر ہوتا ہے یہ لہجیں ہوتے ہیں یہ بڑے دیرپا ہوتے ہیں ان کے اندر بڑی مسورہت ہوتی ہے ان کے اندر بڑا پیار ہوتا ہے اور آپ دور شروع ہو کے جب کوئی کام کرتے سخت ہو کے کوئی کام کرتے تو پھر اس کے اندر حسن نہیں رہتا خوبصورتی نہیں رہتی نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنیں میں بات کو سمیٹوں کلیجہ ٹھنڈا کرتا ہے حضور نے فرمایا قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق زیادہ اچھی ہوں گے ان کو نہ درہ نیڑے جگہ ملے گی قرب میں درہ جگہ ملے گی قرب میں اصلا جہاں گناہ یادا جدو آمال نامہ پھرول ہوئے زرنے زرنے سامنے آ جانے جو جو مو تھی بولیا بول ہوئے اصلا کول حضور دے بیٹھ رہنے لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے او دے کولوں کی ربنے حساب لینا جڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے او دے کولوں کی ربنے حساب لینا بیٹھا ہی حضور دے تو نبی پاک نے فرمایا بیٹھ جاؤ گے میرے قریب پر شرط ہے اخلاق اچھا ہونا چاہیے تمہارا لبو لہجہ شستہ ہونا چاہیے یہ جگہ نیڑے مل جائے گی نیڑے جگہ مل جائے گی پر پہلے آنے والوں کو نہیں پہلے گیا ہوں تو مل گئی نا نا اسے ملے گی جس کا اخلاق اچھا ہے جس کا لبو لہجہ ٹھیک ہے جس کا انداز فکر اچھا ہے اور ان کا جواب پتھر سے دینا بھی چھوڑ دیں بس تھوڑا ساپنا اپنے سٹائل میں نرمی لائیں انداز میں نرمی لائیں کئی دفعہ آپ صحیح بات بھی کرتے ہیں لیکن وہ لہجہ ٹھیک نہیں نہ ہوتا تو صحیح بات بھی قابل قبول نہیں ہوتا